جی اسلام علیکم میں جی محمد رفی اللہ رانجہ اپنا مالڈر نگو کی کریاشی ہوں حلقہ پی 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 پن تالی سے دو ہزار ساز سے پی 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 کا موٹر ہوں اور برکر ہوں اور سپورٹ ہوگی ہوں عمران حان صاحب کو بہت محبت کرتا ہوں پاکستان تحریقین صاحب کے نظریات کے ساتھ ہمیشہ ملتا رہوں گا دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن سے پہلے جب ٹکٹو کی تقسیم ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ بنی گالا میں ایک عجیب سی صورتیال بن گی تھی احتجاج ہو رہے تھے دھرنے دیے جا رہے تھے اور بڑی ساری جگہوں پہ عمران حان صاحب کو اپنی ٹکٹو کی تقسیم کی اوپر زیرے گورو فکر کرنے پر تقسیم کرنا پڑا تھا تبدیل کرنا پڑا تھا ابھی اس کی صورتیال تقریباً اسی طرح کی بن گئی ہے دو ہزار اٹھارہ کی تکٹو کی تقسیم ہوئی ہے اور ساتھ ہی عدیب و غریب سی سی سٹیویشن بن گئی ہے کہ مران حان صاحب نے خود ہی ایک ریبیو کے لیے سے اسلاح کار شروع کر دیا جو چھبیس ساریفت جاری ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ایسے مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں پی ٹکٹو کی اندر کہ پہلے ٹکٹیں جو ہے وہ انہوں سے ہو جاتی ہیں پھر انہوں نے ٹکٹوں کی پر ریبیو کرنا پڑ جاتا ہے یہی صورتیال میں ابھی اپنے علکے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ریبیو پہلے ٹکٹے ناؤں سے ہو گئی ہے پہ ریبیو شروع ہو گیا اور حاصل میں میں اپنے علکے والے سے بہت پریشان ہیں یہاں پہ 2013 اور 2018 سے میں بڑی اکٹیو دیکھ رہا تھا پیٹی ای کی شمولی تو ہی مارے علکے میں لیکن جو میں نے جو شروع رشتی نے تین چار مہینوں میں دیکھا تھا جھنڈا جو ہوتا ہے وہ فلیگ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی پارٹی کیا کسی بھی مولد کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے نشان نہیں ہوتی ہر جگہ ہم اپنے جھنڈے کو لے کے چلتے تو اپنے علاقے میں میں نے پیٹی ای کا جو فلیگ دیکھا ہے وہ پیچھلے چار مہینوں میں دیکھا ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا یہ کیوں ہوا کیا ایسے اوامل سے جو میری نظر میں یہی تھے کہ میں ایک دم سے پیٹی ای میں جہان ڈالی تھی جہاں پہ لوگوں کے ساتھ اتنا کلوز انٹریکشن اور اتنا اچھا انٹریکشن پیٹی ای کا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن یہ تین چار مینوں میں گہمہ گمی چلی اور ایک جو تحریق تھی ماری پیٹی ای کی وہ زور پکڑی لیکن ایک دم سے جو خبر آئی ہے یہ ٹکٹو کی تقسیم کے والے سے اس کے حوالے سے میں بڑا پریشان عمران حان صاحب کو آپ مغور کرنا چاہیے خاص طور پر انتالیس کے والے سے اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہری بات ہے نقصان دے ہو سکتے ہیں ہمارے لوکل لیول پر بھی اور میں پھر سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے جب پارٹی کو بھی نقصان اس کا ہوگا ہو سکتا ہے اور صرف پنتالیس میں اس کا نقصان نہیں ہوگا مجھے جو فیلنگ آتی ہے کیونکہ میں ایک پرائیوٹ جواب کرنے والا بندہ ہوں اور میرے کے دوست اخباب آئی انتگرد کے علاقوں سے بھی ہیں تو مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ اس کے نقصان آتی انتگرد بھی ہوں گے جیسے کہ میرے کچھ دوست اخباب جو سمریال سے ہیں ڈیفینیلی اس کا امپیکٹ ادھر ہوگا خالد صاحب کا ایک جو انٹریکشنل لیول ہے وہ بزنسمنٹ کمیونٹی کے ساتھ بھی ہے وہ ریل اسٹیٹ کمیونٹی کے ساتھ بھی ہے وہ لوکل جو مارے ادھر عام جو برکر ہمارے ساتھ بھی ہے جو سروسمنٹ لوگوں کے ساتھ بھی ہے تو آنے ہول مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ ایک مجوسی سی پھیل لی ہے اس مجوسی کے اثرات جو 45 میں میں تو فیل کر رہی رہا ہوں شاید 44 میں میرے جو جاننے والے وہ بھی فیل کریں گے اور آنے ہول یہ اگر میں دیکھوں تو برگڑی اسلام صاحب کا جو انیس سترکی کم پینے گی جو اس کے بھی اثر انداز اس کے ہوگے تو میری عمرانہ صاحب سے اگر میری آواز پہنچ کی ہم تک تو میں ان سے ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی جو انہیں ریویو کا ساتھا کردو کیا ہے اس حلقے کو بھی ریویو کریں دفعہ اور جاننے کی کوشش کریں کہ کیسے ایک دم سے جو ہے ہم ایک ہی ذہن سازی کے ساتھ آتے ہیں اور پھر وہی تقسیم کر دیتے ہیں اور جو پارٹی میں جو جان ڈلی تھی اب وہ جان کیا بھاکی رہے گی مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اور ہم سب کس کے والے سے بڑا سوچنے سے ضرور ہوتا ہے پاکستان زندہ بات پاکستان تحریک انصاف پائندہ بات